دنیا میں اگر کوئی چیز ناپید ہے نا اچھ کوئی اخلاص ہے آپ ڈھونڈیں گے آپ کوئی اخلاص نہیں ملے گا میں بتا دوں شاید میں اپنے آپ کو بھی اسکندل لے آؤں کہیں پہ شورت ہے کہیں پہ فتنہ ہے کہیں پہ فیم ہے کہیں پاور ہے کہیں سیاست ہے کہیں ریاست ہے عجیب معاملات ہیں آپ کوئی اخلاص نہیں ملے گا اور یہ اخلاص اتنی کمال کی چیز ہے یارو میں آپ لوگوں کو بتاؤں اللہ کے رسول کہتے ہیں ایک کلمہ ایک کلمہ اخلاص کے ساتھ کہا جائے کہ دنیا میں کوئی معبود نہیں ہے کوئی سچا معبود نہیں ہے کسی کی پرستش نہیں کی جائے گی کسی کی بوجہ نہیں کی جائے گی کسی سے نفع نہیں لیا جائے گا کسی سے نقصان نہیں لیا جائے گا کسی کے آگے یہ سر نہیں جھکے گا کسی کے آگے یہ ہاتھ نہیں اٹھیں گے کسی کے آگے یہ نیتیں نہیں جائیں گی کسی کی تعظیم نہیں کی جائے گی اس طرح کسی سے وہ ultimate love نہیں کیا جائے گا جیسا الحب و تام کہتے ہیں کسی کو complete submission نہیں جائے گی جس کو عذل و تام کہتے ہیں سوائے اللہ کے اللہ کے حاصل کہتے ہیں خالصم من قلبی جو دل کے اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ کہہ دینا تخلال جنہ یہ اخلاص اتنی کمال کی چیزیں اللہ جنت میں داخل کرتے ہیں اور آپ ابراہیم علیہ السلام کو لائیں اللہ کی کسی اور جو اللہ نے مائیکرو جو ہمیں solution سی ادھر آپ دیکھیں اخلاص خلوص پورے جو ہماری enmity created ہے created ہے اس نے کیا کہا تھا میرے پاس یہ بھی ہے وہ بھی طاقتیں ہیں میں آواز سے بھی لے آنگا پیادے بھی لے کے آنگا یہ بھی کروں گا لیکن تیرے جو خالص کیے ہوئے بندے ہیں اللہ میں ان کا کچھ نہیں کر سکتا اور یہ میں آج اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہوں اب اللہ کے لئے کوئی کام خلوق کے ساتھ کر اللہ کے لئے کر جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو کوئی ریاکاری نہ ہو جس میں کوئی نف پرستی نہ ہو کسی کو جتانے کے لئے ثابت کرنے کے لئے کوئی کام ہو چھوٹا سا کام چاہے وہ charity ہو چاہے وہ ایک علم کو سیکھنا ہو کسی کے ساتھ بیٹھنا ہو لوگ آ جاتے ہیں دنیاوی مفاد کے لئے لوگ دین سیکھنا آتے ہیں لوگ بڑے بڑے اشتماعات کے اندر جا رہے ہیں جہاں اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں اللہ کے ذکر لگتے ہیں اللہ کی مجلسیں کچھ چیز سکھائی جاتی ہیں کیوں ہیں جی نیٹ ورکنگ کر لیتے ہیں وہاں پر تھوڑی سی یہ وہ نہیں ہے کہ یہودیت نہیں تھی کہ دین کو بیش دیا تم نے اپنا تو آج ہمارے پاس اگر کوئی چیز نہیں ہے نا ہمارے دل کا اخلاص نہیں ہے ایسا ہو نہیں سکتا انسان اخلاص لے کے آ جائے اس قرآنہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں اپنی نیت کو درست کر لے کہ کوئی عجر نہیں چاہیے ہمیں جس دن میں یہ ریلیشنشپ آپ سے رکھ لوں اور آپ بھی میں ساتھ یہ ریلیشنشپ رکھ لیں کہ بیچ میں صرف اللہ ہے حب بھی اللہ کے لئے محبت بھی اللہ کے لئے بخص بھی اللہ کے لئے آپ دیکھیں آپ دنیا کے طاقتور ترین انسان بن جائیں گے آپ گرائے نہیں جا سکتے آپ بٹھائے نہیں جا سکتے آپ جھکائے نہیں جا سکتے آپ لٹائے نہیں جا سکتے اخلاص تھی بڑی طاقت ہے